نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی بی جے پی سے وابستہ ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں بی جے پی اور اس کی سیاست اور اس کی پالیسی کو لے کر کے اس کو خوب لتھڑا جا رہا ہے اس بیچ وہ اپنے ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے زہری تنظموں کو دادا گری کرنے پر مجبور کر رہی ہے یا مجبور کر رہے ہیں اور عوام کو مار رہے ہیں جہاں ناظرین آئیسی ایک خبر پہنچی ہے کرناٹک سے بہرکیف ناظرین میں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ناظرین تفصیلات یہ ہے کہ وزیراعظم موڈی کے خلاف اور سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا کرناٹک کے ایک انجینئرنگ کالج کے پروفیسر کو بڑا بھاری پڑ گیا ہے پروفیسر کا گناہ محض اتنا تھا کہ انہوں نے دہشتگردان حملوں میں شہید نوجوانوں کو لے کر موڈی حکومت پر تنقید کر ڈالی اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان حکومت کی طرف سے ہندوستانی فضائیہ کی ونگ کمانڈر ابی نندن کو واپس بھیجنے کے لیے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی تعریف کی تھی پروفیسر کی اس حرکت سے بی جے پی کی سٹوڈنٹ ونگ اکھل بھارتیہ ودھیارتی پریشد کے کارکنوں نے پروفیسر کو گھیڑ لیا اور ان کے ساتھ بسلوکی کی اور ان سے برا برطاو کیا انہیں اس قدر حراسہ کیا گیا کہ انہیں گھنٹوں گھٹنوں کے بل بٹھا کر مافی مانگنی پڑی دراصل کرناٹک کی ویجائپورا کے وچنا پیتا مہا ڈاکٹر پی جی ہاکی کالیج آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی میں سیویل انجینئرنگ کے پروفیسر سندیب واتھر نے اپنے فیس بک پر ملک میں جنگ جیسے حالات کے لیے بی جی پی اور اس کے بھکتوں کو ذمہ دار ٹہرایا تھا اس بات سے یہ بھی وی پی کے کارکنان ناراض ہو گئے اور انہیں پروفیسر کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں گھٹنوں کے بل بٹھا کر مافی مانگنی پڑی اس پورے معاملے میں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت کالیج میں پولیس بھی موجود تھی اور بغیر کچھ کہیں سب کچھ دیکھ رہی تھی کالیج انتظامیہ کے مطابق پروفیسر کو کالیج سے معطل کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے کالیج کے پرنسپل پروفیسر وی پی حگی نے کہا ہے کہ پروفیسر واثر کو ابھی معطل نہیں کیا گیا ہے منگل کو کالیج کے دوبارہ کھلنے پر اس معاملے پر حکم جاری کیا جائے گا ملک میں یہ بی وی پی کارکنوں کی طرف سے کسی پروفیسر کو اس طرح سے زلیل کرنے کا ایک کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین گوشتہ سال دوہزار اٹھارہ میں یم پی کے کالیج میں یہ بی وی پی کے لوگوں کی طرف سے راشتروادی نارے لگانے سے روکنے کے لیے ایک پروفیسر کو یہ بی وی پی کے کارکنوں سے ان کے پاؤں چھو کر معافی مانگنی پڑی تھی حالانکہ اس معاملے میں ویجیپورہ کے کسی نیر پولیس افسر پرکاش یعنی امریت نے ایک نیوز چینل کو بتایا کہ انہیں اس طرح کی کسی واقعے کی کوئی بھی تلائی شکایت نہیں ملی ہے اس پورے واقعے پر بی جی پی رہنما ویویک ریڈی نے بھی پروفیسر کی اس رویہ کی مذہبت کرتے ہوئے کہا بہران کے وقت ہماری فوج ہندوستان کے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا آپ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دے سکتے جس سے ہندوستان کی منفیش ابھی ہو آپ کو بتا دیں کہ کرناٹک کے وزیر داخلہ ایم پی پارٹیلیس کالیج کے مالک ہے حالانکہ ان کی طرف سے اس موضوع پر ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا ہے ناظرین یہاں پر جو حالات اس وقت ہندوستان میں پیش کیے گئے اس پر تفسرات پوری ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ کیا غلط ہے اور کس طرح بی جی پی اس کو سیاست کے لئے استعمال کر رہی ایسے حالات میں پروفیسر کو اس قدر مجبور کرنا اور گھٹلوں کے بل بیٹھ کر کے معافی مانگنا یہ بھی وی پی کی کھلی گنڈا گردی سامنے آئی ہے اور اس طرح پولیس بھی خاموش تماشائی بن کر یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی یہ بہت قابل افسوس واقعہ ہے کہ ایک طلبہ کی ونگ اور طلبہ کی تنظیم اٹھ کر اپنے ہی پڑھانے والے پروفیسر کو اس طرح کی سزا دیتی ہے اور لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتی ہے اور ہماری پولیس ہے کہ وہ کھڑا ہو کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک پروفیسر کو اس کے شاگرد اٹھا کر کے اس کی بعزتی کرے یہ ہم سب کے لیے چلو بھر پانے میں ڈوب مرنے کی بات ہے اب اپنے خیالات کا اظہار کرنا اظہار آزادی رائے سب کو دیا گیا ہے ہمارا قانون دیتا ہے اگر وہ پروفیسر صحیح اور سچی بات لکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے یہ تو اس کے اپنے آزادی رائے تھی مگر اس کے لیے اس قدر مجبور کرنا اور اس کی بعزتی کرنا یہ واقعی خابل افسوس بھی ہے اور یہاں کی حکومت کو اور پولیس کو اس سنسلے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے برقائب ناظرین دوسری خبر کیا ہے دوسری خبر ہے منوج تیواری کی جو دلی بی جی پی کے لیڈر ہیں اور صدر ہیں اس بار منوج تیواری نے فوجی وردی پہن کر کے فوجیوں کی بعزتی کی ہے اب چونکہ ان کا تعلق بی جی پی سے ہے تو اب یہاں پر ای بی بی پی نہیں جائے گی اور ان کو سزا نہیں دے گی فوجی پہن کر اس طرح منظر عام پر آنا اور ایک اپنی پارٹی کی ریلی میں اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا یہ ہندوستان کی تاظرات ہند کی خلاف ہے لیکن یہاں ای بی بی پی نہیں جائے گی یہاں ان کو گٹنوں کے بل بیٹ کر کے معافی مانگنے پر مجبور نہیں کہہ رہے گی کیونکہ وہ بی جی پی لیڈر ہے اور وہ بی جی پی کی ہی سیاست کر رہے ہیں فوجیوں کی وردی پہن کر حقیقت میں ہوا کیا ہے منوش تیواری نے فوجی وردی پہن کر تاظرات ہند کی دفعہ ایک سو اکیتر کی خلاف ورزی کی ہے دوہزار سولہ میں ہوئے پٹھانکوٹ حملے کے بعد فوج نے خبردار کیا تھا کہ کسی بھی شہری نے فوجی وردی پہنی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی دفعہ ایک سو اکیتر کے تحت مجرم پائے جانے پر منوش تیواری کو تین ماہ کی جہل یا پھر دو سو روپے کا جرمہ نہ لگایا جا سکتا ہے فوج کے نام پر بی جے پی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے مسلسل بی جے پی کی لیڈران اپنے عوامی جلسوں اور ریلیوں میں فوج کے نام پر سیاست کر رہے ہیں تازہ معاملہ دہلی میں سامنے آیا دہلی بی جے پی کے صدر منوش تیواری نے فوجی وردی پہن کر گوشتہ روز ہفتے کو دہلی کے جمعنا ویہار علاقے میں بی جے پی کو موٹر سینکل موٹر سینکل ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی لوگ سبا انتخابات خریب ہونے کے پیش نظر بی جے پی ملک بھر میں موٹر سینکل ریلی کا ہی نقاط کر رہی ہے بی جے پی کے موٹر سینکل ریلی میں منوش تیواری کے فوجی وردی پہنے پر اپوزیشن نے سخت اعتراض ظاہر کیا اپوزیشن نے ان کے اس عمل کے لئے سخت مضمت کی اپوزیشن نے کہا کہ فوج کے نام پر سیاست کرنا شرمناک ہے کانگریس لیڈر شرمشتہ مکھر جی نے ٹویٹ کر کے لکھا منوش تیواری کے حرکت شرمناک ہے ایک فوجی وردی کے وقع اور احترام کو برقا رکھنے کے لئے اپنی زندگی کو خربان کر دیتا ہے اور بی جے پی کے رہنما منوش تیواری اسے تماشے میں بدل کر اسٹینٹ اور سستی سیاست کا سہارا لے رہے ہیں ٹی ایم سی کے ممبر پارلیمنٹ ڈیریک وبرائن نے منوش تیواری کی اس حرکت کو شرمناک قرار دیا انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا بی جے پی رہنما اور دہلی بی جے پی کے صدر منوش تیواری سیکرٹی فورسز کی وردی پہنے ووٹ مانگتے ہوئی دکائے دے رہے ہیں بی جے پی مودی شاہ ہمارے جوانوں کی توہین اور ان پر سیاست کر رہے ہیں اور پھر خبول وطنی پر لیکچر دے رہے ہیں اسی طرح نیشنل کانفرنس کے رہنما اور جمہو کشمیر کے سابق وزیراعال عمر عبداللہ نے وزیراعظم نرند مودی کے اپوزیشن پارٹیوں پر دیئے گئے بیانات کی یاد دلائی اس سے پہلے دہلی میں اپوزیشن کے رہنماوں نے ایک بیان جاری کیا تھا بیان میں کہا گیا تھا کہ بی جے پی شہید جوانوں کے نام پر سیاست بند کریں باوجود اس کے بی جے پی فوج کے نام پر سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہی ناظرین بی جے پی پانچ سال کے اپنے دورے اختیدار میں پوری طرح سے ہر میدان میں ناکام ہو چکی ہے میرے پیچھے جو ویڈیوز چل رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ کس طرح اس نے ناکام ہوئی ہے اور کس طرح سے جو ہے سارے چیزیں اس بیچ میں بی جی پی لیڈران کی سیاست کو لے کر کے بہت ہی زیادہ ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے اب یہ حالیہ کل ہی آج ہی کہ خبر بیہار کے بیگو سرائے میں شہد پنٹو سنگھ کے گھر والوں سے ملنے کے لئے وزیر وی جی سنہ جب پہنچے تو انہوں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی یعنی کہ فوجی کے شہید کے اہلیان نے اس پر ناراضی ظاہر کی شہید کے گھر والوں نے کہا کہ وی جی پی جس پروگرام کو کر رہی تھی اسے منصوب کیا جا سکتا تھا انہوں نے وزیر وی جی سنہ سے کہا کہ آپ کافی دیر بعد خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں ایسے نہیں ہوتا یہ شہید کی بے عزتی ہے دراصل پٹنا میں ریلی ختم ہونے کے بعد وزیر محترم شہید کے گھر والوں سے ملنے پہنچے تھے قابل ذکر ایک سی آر پی ایف جوان پنٹو سنگھ یکو مارچ کو جمع کشمیر کے ہندو آرہ میں دہشتگردوں سے تصادم کے دوران شہید ہو گئے تھے اور ان کی ناش آج پہنچی تھی جس کے آخری رسومات ادا کی گئے لیکن اس بچ آج پٹنا میں بی جی پی کی بہت بڑی ریلی چل رہی ہے یہاں فوج کو دفنایا فوجی کو دفنایا جا رہا ہے ادھر بی جی پی ریلی منا رہی ہے اس بچ کوئی بھی شخص یہاں آ کر کہ اس فوجی کو آخری دیدار کرنے کا ذمہ داری نہیں اٹھائی لیکن یہی لوگ ریلی میں یہ کہتے ہوئے چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی وطن پرست یا دیش بھکت نہیں ہے جب یہاں پتا چلتا ہے کہ فوج کے دفنانے میں کوئی ان کا لیڈر وہاں نہیں پہنچتا اور جب پہنچے ہیں تو گھر والوں نے خوب ان کو آرے ہاتھوں لیا ہے ایک اور خبر ہے پتنا سے متنازع بیانات کے لئے مشہور مودی حکومت کے مرکزی وزیر گریرا سنگھ اپنے ایک تازہ بیان پر کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں اس بار انہوں نے پتنا میں ہوئی پی اے مودی کی سنکلپ ریلی پر بیان دیا تھا اور کہا تھا جو بھی پی اے مودی کی ریلی میں نہیں جائے گا وہ غدار وطن ہوگا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتوار کوئی اس ریلی میں خود ہی غیر موجود رہے پی اے مودی کی سنکلپ ریلی میں شامل نہ ہونے کی تزدیک بھی انہوں نے خود ٹیوٹ کے ذریعے دی درسل گریرا سنگھ نے ٹیوٹ کرتے ہوئے جان کر رہی دی کہ دو دن قبل نوادہ سے پٹنا آنے کے دوران میں وہ بیمار ہو گئے تھے جس کے سبب نرندر مودی جی کی سنکلپ ریلی میں شامل نہ ہو سکا اس بات کو لے کر کہ ٹیٹر پر خوب ٹرینڈ چل رہا ہے ان کی کھنچائی ہو رہی ہے کہ جو دوسروں کو غدار وطن کہہ رہے تھے وہ خود اب غدار وطن نکلے ہیں دیش دروہی گری راج اب وہ کہاں کا ویزا بنوا رہے ہیں پپو یاد انہیں ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دیش دروہی گری راج یہ میں نہیں خود گری راج نے کہا انہوں نے یہی پیمانہ تیہ کیا تھا کہ سنکلپ ریلی میں جو نہیں آیا وہ دو دیش دروہی یعنی غدار وطن ہے تب تو وہی سب سے بڑے دیش کی دروہی نکلے ہیں دوسری طرف پو یمودی کی سنکلپ ریلی کو آر جیڈی سربرا لالو پرساد یادو اور بیہار کے سابق وزیر اعلی تیجسوی یادو نے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے لالو پرساد یادو نے ڈانس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر ین ڈی اے پر شہادت کو فراموش کرنے والی سیاست کرنے کا اجزام آئد کیا لالو یادو نے کہا کہ جب ایک طرف شہید کی لاش رکھی ہوئی تھی ین ڈی اے کی پٹنا میں مناقض ریلی سے ٹھیک پہلے والی شام گرما گرم پروگرام مناقض کیا گیا تھا تیجسوی یادو نے اس تعلق سے کہا کہ مودی جی بیہار میں شہیدوں کی چتا یعنی لاش تھنڈی بھی نہیں ہوئی ایک شہید کا جسد خاطی بھی بیہار نہیں آیا ہے اور آپ اپنی گریہ بھی سیاست چمکانے بیہار کی عالی مرتبہ زمین پر آئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بیہاری بہت بیدار ہیں وہ آپ کے لفاظی اور جملے بازی میں پھنسنے والے نہیں آپ کے پرانے وعدوں کا آخر کیا ہوا جہاں ناظرین بی جی پی کو اس طرح چوترفہ گھیرا جا رہا ہے اور جب سے ایک پلوامہ حملہ ہوا اور جب سے ابنندن کی واپسی وی اور پاکستان نے جو فیصلہ لیا اور اس کے بعد ایک آڈیو کلپ اس وقت جاری ہو رہی ہے ایک امریکی انڈین نزاد امریکی کی جانب سے اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد مزید جو ہے جبکہ اس آڈیو کی کوئی سچائی کیا ہے اس کے حقیقت کیا ہے پتا نہیں ہے اس لئے کہ اس کو جو ہے حقیقت اس کے سامنے لانے کے بعد ہی محسوس ہو سکتا ہے کہ اس میں جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہیں کیا ہیں یا آواز کی ڈبنگ کی گئی ہے یہ ساری چیزیں حقائق سامنے لانا ہے اس لئے بھی ہم لوگوں نے اس آڈیو کو نہیں سنایا لیکن اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب وہ اس آڈیو کو سامنے لائے گا ہے اس کو بھی سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اور بی جی پی کو گھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ناظرین ہمارے پرائم ٹائم کا بھی ہی آپ کا جو ہے پیغام ہے کہ منوش تیواری نے فوجی لباس پہن کر کے فوجیوں کی جو بے عزتی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح اے بی وی پی نے جس انداز میں پروفیسر کو بے عزت کیا ہے اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے اظہار آزادی رائے کو استعمال کرنے پر اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ بھی قابل تشویش ہے اور وہ بھی قابل سزا ہے اس جانب تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو لوگوں تک پھیلا کر کے بیداری حاصل کرنے چاہیے کہ کس طرح بی جی پی اور اس کی ذہلی تنظیم میں غنڈا گدی کر کے اپنے جو بڑک بڑھانا چاہ رہے ہیں جہاں ناظرین ہی آج کا پیغام ہے مجھے یہاں پر اجازت ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں در پہنچانے میں ہماری مدد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ